بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہم سب سے پہلے اپنی کڑائی کو پری ہٹ کر لیں گے اس کے لئے میں نے کڑائی کو میڈیم فلیم پہ رکھ دیا ہے اور کوئی بھی آپ سٹیل کا سٹینڈ لے لیں سٹیل کا پیالا لے لیں اس طرح رکھ کے آپ کڑائی کے اندر بیس منٹ کے لئے آپ میڈیم فلیم پہ اس کو گرم کر لیں گے اس کے بعد ہم نے ایک بال لیا ہے اور بال میں میں نے لی ہے ملکی چاکلیٹ تقریباً فائیو ٹیبل سپون ہم نے ملکی چاکلیٹ لی تھی اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا سا قدو کش کر لیا تھا باریک باریک کٹ کر لیں ٹکڑوں میں اس کے بعد فائیو ٹیبل سپون ہی ہم نے بٹر لیا ہے سالٹڈ انسالٹڈ دونوں ہی بٹر آپ یوز کر سکتے ہیں اب آپ اس بال کو یا تو ڈبل بوائلر کے ذریعے اس کو چاکلیٹ کو میلٹ کر لیں یا آپ مایکرو ویوز میں 3 سیکنڈ کے لیے آپ رکھیں بہت ہی اچھے سے آپ کی چاکلیٹ یہ دیکھیں میلٹ ہو جائے گی اس طرح سے آپ ڈبل بوائلر کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو مایکرو ویوز میں رکھا تھا 3 سیکنڈ کے لیے بہت ہی ایزی طریقے سے ہماری چاکلیٹ میلٹ ہو گئی ہے دیکھیں اس طرح سے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے بہت ہی اچھے طریقے سے ملا لیں گے اس کو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ میں نے پسیوی چینی لی ہے اگر آپ کے پاس باریک چینی ہے تو آپ وہ ایز ایز ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس موٹی چینی تھی تو میں نے اس کو بلینڈر میں باریک کر لیا تھا اور تقریباً میں نے 11 تیبل سپون شگر لی تھی اور شگر کو ہم نے اس میں مکس کرنا ہے ایک ہی راؤنڈ میں ہم نے اسپیٹلا کے ذریعے مکس کرنا ہے اس کو اس طرح سے اس کے بعد ہم نے یہ دہی لیا تھا اور دہی زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے نارمل ہونا چاہیے دہی کو دہی کو اچھے سے پھیٹ لیں اور تقریباً 16 تیبل سپون یعنی کہ ایک پیالی دہی ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک پاو کے قریب یعنی کہ آپ اسپون کی حساب سے ہی ڈالیے گا تو 16 تیبل سپون آپ نے دہی ڈالنا ہے 1 تی اسپون ہم اس میں ونیلا ایسنس ڈالیں گے تو ایک ہی اسپون رکھیں آپ اگر یہ براؤنی بنانا شروع کریں تو ایک اسپون لے لیں تیبل سپون جس سے کہ ہم چاول کھاتے ہیں یا پھر کچھ بھی جو ٹی اسپون سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ والا اسپون لے لیں اس کے بعد یہ میدہ لیا تھا میں نے میدہ لیا تھا 11 تیبل سپون ایک چھنی لیں گے اور چھنی میں یہ 11 تیبل سپون میدہ ڈال لیں گے تقریباً 2 تیبل سپون ہم اس میں لیں گے کوکو پاورڈر یہ ڈالیں گے 1 تی اسپون ہم لیں گے بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاورڈر ہم نے لینا ہے 1 تی اسپون بیکنگ پاورڈر لیں گے ہم ان ساری ہی چیزوں کو اچھے سے چھان لیں گے چوکلیٹ والے بیٹر میں اس طرح سے ہی دیکھیں اس طرح سے ہم نے چھان لیا ہے اب ایک ہی راؤن میں ہم نے سپائٹلا کے ذریعے اس کو مکس کرنا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے کٹ اینڈ فول کی مدد سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے مکس کریں بہت ہی ایزی لی یہ مکس ہو جاتا ہے بہت ہی آسانی سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم مکس کریں گے اس کو اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح کا ہمیں بیٹر چاہیے بلکل نہ زیادہ گاڑا اور نہ ہی زیادہ پتلا نارمل طریقے کا اب ہم نے والنٹ لے لیے تھے تقریباً میں نے یہ لیے تھے ایک پیالی ایک پیالی سے تھوڑے سے کم ہے ان کو بارک بارک میں نے چوری کی مدد سے چاپ کر لیا تھا اور اس طرح سے ہم اس میں براؤنیز میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے ایک دفعہ پھر مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے بہت ہی جھٹ پٹ آپ کے براؤنی تیار ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے ایک اسکوائر میں پیالا لیا ہے آپ کو اسا بھی لے سکتے ہیں جس میں بھی آپ بنانا چاہیں اور اس طرح سے سارے ہی بیٹر اس میں ڈال دیں گے پہلے ایک پیپر لگا لیں گے اس پر تھوڑا سا آئل لگا لیں گے تاکہ آپ کی براؤنیز پر چپ کے بٹا پیپر آپ لگا لیں اور اس طرح سے اچھے سے اس پیٹلا کے ذریعے اس کو آپ سیٹ کر لیں بہت ہی اچھے سے اور ہلکا سا اس کو ٹائپ کر لیں تاکہ اس کی جتنی ایئر ہے اس میں سے نکل جائے اس کے بعد یہ میں نے دھوڑے سے چاکلٹ چپس لیے تھے وہ بھی اوپر سے ہم نے اس طرح سے ڈال دینے ہیں کڑائی ہماری بہت ہی اچھے سے گرم ہو چکے 40 سے 45 منٹ تک ہم نے اس کو بیک کرنا ہے براؤنیز کو اچھے سے اس کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں 40 منٹ ہو گئے تھے اگر آپ کو اس طرح اپنے نائف کی مدد سے چیک کرنا ہے اگر آپ کی یہ چھوڑی بلکل صاف نکلتی ہے تو آپ کی براؤنی بلکل تیار ہے ریڈی ہے اب اس کو بلکل اچھے سے ہم نے اس کو تھنڈا کرنا ہے تو میں اس کو کڑائی میں ہی چھوڑ دوں گی فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے جب تک کہ یہ اچھے سے تھنڈی نہ ہو جائے بہت ہی اچھے سے ہماری جو ہے براؤنی تھنڈی ہو گئی تھی اب اس کو نکال لیتے ہیں اور نکال کے اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں میں کتنی اچھی مزیدار بہت ہی سافٹ براؤنی ہماری تیار ہوئی تھی بہت ہی مزیدار تھی بہت ہی ٹیسٹی تھی اور اس کے بعد ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں اب جیسے آپ کا دل چاہے آپ اس کو ان پیسز میں کٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہی دیکھیں کتنی سافٹ ہے یہ بہت ہی نرم بہت ہی سافٹ ہماری براؤنی تیار ہوئی تھی اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیں گے اب اس کو جو آپ سرف کر سکتے ہیں تو آپ اس براؤنی کو ونیلہ ایس کریم کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آپ اسی طرح چاکلیٹ اوپس ڈال کی بھی سرف کر سکتے ہیں بہت بہت سارے طریقے ہیں آپ اس کو ویسے ہی کھا سکتے ہیں بہت مزیدار یہ براؤنی بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کریے اندر تک سے آپ دیکھ لیں کتنی سافٹ ہے کتنی مزیدار ہے اس طرح سے آپ اس کو سیٹ کر لیں اوپس چاکلیٹ ڈال لیں ہلکی سی اس طرح سے بس آپ نے اسی طرح سے چاکلیٹ ڈالنی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کو اور مزیدار بنانا تو اوپس سے آپ پنیل آسکرم ڈال کی اس براؤنی پکھائیں بہت ہی مزیدار لگتی ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو میری براؤنی کی رسیپی اگر آپ پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر آنے والی رسیپی آپ تک بہت آسانی پہنچ پائے گی اسی کے ساتھ ہی دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ اللہ حافظ